بائیڈن مجھے ہارا ہوا اور مایوس انسان کہنے پر معافی مانگے ڈانرڈ ٹرمپ کا امریکی صدر سے مطالبہ جو بائیڈن نے ٹرمپ اپنے دوست پیوٹن کے لیے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں پیوٹن جرائے میں ملوث ہے یوکرین کی مدد جاری رکھنے کا اعلان اسرائیل حماس جنگ کے خاتمے کے لیے تین مرحلوں پر مشتمل منصوبہ پیش کر دیا کہا امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہیں حماس کا خاتمہ ہونا چاہیے ٹرمپ نے کہا جو بائیڈن اسرائیل کو حماس کے خاتمے سے روک رہے ہیں جو بائیڈن کی کمزور خارجہ پالیسی کے باعث ایران مضبوط ہوا